زینتِ مسندِ صدارت قاسبانِ آدابِ شریعت پروردہِ آغوشِ ولایت گلے گلشنِ ملایت حضرت قبلہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شرازی اکسِ نقشِ لاسانی دامد برکات ملالیہ سجادہ نشینہ استانہ لیہ علیہ وسیدہ شریف رونکِ محفل نزبانِ محفل قرآن و قیونِ صلحہ گلے گلشنِ جلائت حضرت صاحب زادہ حکیم محمد خاور عزیز صاحب چند پر سرکار دامد برکات ملالیہ انتہائی قابلِ احترام علماء کرام مہمانانِ زیوکار برادرانِ اسلام حاضرین و سامعین دلاورت ہوئی نادخانی ہوئی لیانات ہوئے میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج علی پر سیدہ شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے محبتوں کا گلدستہ ہے جو شیخِ طریقت کے واسطے سے مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں کتھر پھیکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں ابھی نادخانی ہو رہی تھی یا اس سے پہلے حضرت کبلہ کازمی شاہ صاحب کا بیان ہو رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں اس محفل کے ذریعے آپ کے دامن میں وہ موتی ڈالے جا رہے ہیں کہ اگر انہیں سنبھال کے رکھیں گے تو یہ خزانہ کبر میں کام آئے گا یہ خزانہ حشر میں کام آئے گا صرف سر کی آنکھوں سے محفل کا ماحول نہ دیکھیں کہ محفل خانہ کتنا ہے سٹیج کیسا لگا ہوا ہے محض سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے اور بصیرت کی نظر سے دیکھیں کہ اس محفل میں دولت کونسی بانٹی جا رہا ہے عرص پاک کی محفل صاحبِ عرص کے ساتھ وفا ہے سونڈ والی ساتھی سے کہوں گا ایک کو بند کر دیں اور بلکل ساتھا آواز بنا دیں ایک کو بند کر دیں عرص پاک کی محفل صاحبِ عرص کی روحانی خدمت ہے جن بزرگوں کو ہم وضو نہیں کرا سکے جن بزرگوں کو ہم پانی کا پیالہ نہیں پیش کر سکے یا پیر نہیں دبا سکے ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکے جو ہماری پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے آج اگر ان کے عرص میں شامل ہوں تو خادموں میں نام لکھ دیا جاتا ہے ایک ہے ظاہری خدمت ایک ہے روحانی خدمت عصالِ سواب کرنا ختم شریف پڑنا یا عرص کی محفل میں شامل ہونا یہ صاحبِ عرص کی روحانی خدمت ہے اور صرف ایک اس ہستی کی ہی یہ روحانی خدمت نہیں ہوتی جن کے نام سے عرص منصوب ہوتا ہے بلکہ اس سلسلہ علیہ کے جتنے مشائخ ہیں عرص کی محفل ان کی روحانی خدمت ہے آپ اس وقت کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو مشائخِ سلسلہ علیہ نقش بندیہ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ عرصِ پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور عرص کی برکتیں محفل کی برکتیں آدابِ محفل سے ہی نصیب ہوتی ہیں بڑی پیاری گفتگو ابی ہمارے نقیبِ محفل فصیح اللسان تسلیم آمد صابری صاحب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں اور علم و فکر میں اور برکتیں آتا فرمائیں مجھے حضرت صاحب زادہ حکیم محمد خاور عزیز صاحب نے جس موضوع پر چند گھڑیاں مفتگو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے دورِ حاضر میں نوجوان نسل کا تشکیلِ کردار دورِ حاضر میں ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرح ان کے کردار کی تشکیل کر سکتے ہیں اچھے کردار کی انہیں دعوت دے سکتے ہیں اور اچھے کردار کی تشکیل کر سکتے ہیں چند گھڑیاں میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرم اللہ عظیم ہے اللہ عالی ہے نماز میں آپ رکو میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العالی جب بنانے والا عظیم ہے تو جس کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ بھی تو عظیم ہوگا وہ بھی تو عالی ہوگا کیونکہ خلیفہ کس کا ہے لیکن ہر شخص خلافت کے مقام تک نہیں پہنچتا بنانے والے نے انسان کو آسنِ تقویم میں بنایا ہے آپ اپنے وجود کی قدر کریں یا نہ کریں بنانے والا جب آپ کا ذکر کرتا ہے تو چار قسمیں اٹھا کے ذکر کر رہا ہے والتینی والزیتونی وطورسینینا وحاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسنِ تقویم ترجمہ سنانے سے پہلے مسند امام احمد کی ایک حدیث سنا رہا ہوں میرے آقا کریم نے شاک فرمایا جس شخص نے ساری زندگی میں قرآن کی ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرہ نہیں ہوگا جب اس کی قبر میں روشنی پھیلے گی تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کیسا ہے فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی اللہ نے تیری قبر کو روشن کرتی کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں ایک آیت سنی اور قبر روشن ہو گئی حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری شانیں سمجھ سکتے قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کی شانیں لا محدود ہیں ہمارا ذہن محدود ہے قرآن کی شانیں لا محدود ہیں ہم اپنے محدود ذہن سے قرآن کی لا محدود شانوں کو نہیں سمجھ سکتے جب قرآن پاک پڑا جائے تو اس شوق سے سنیں کہ قرآن کی تلاوت سینوں کو بھی روشن کر دیتی ہے قبروں کو بھی روشن کر دیتی ہے چار قسمیں اٹھا کے اللہ نے انسان کی شان بیان کی کتنی قسمیں آسمان سے کتابیں کتنی نازل ہوئیں اور فصلین کہتے ہیں یہ سورہ وقت تین کے شروع میں جو چار قسمیں ہیں یہ چار آسمانی کتابیں جن علاقوں میں نازل ہوئیں ان علاقوں کی قسمیں ہیں وقت تین انجیر کی قسم یہ عزیز علیہ السلام کا علاقہ ہے وزیتون زیتون کی قسم یہ عزیز علیہ السلام کا علاقہ ہے جس میں یہ ہوتا تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ جہاں تور سینہ پہ قرآن نازل ہوئے اور چوتھی قسم قسم امن والے شہر مکہ کی سورہ وقت تین مکی ہے مکی دور میں نازل ہوئی ہے حجرت سے پہلے اس لئے مکہ شریکی قسم اس میں بیان کی گئی ان چار نبیوں کے علاقوں کی قسم اٹھائی جن میں چار آسمانی کتابیں نازل ہوئیں تو مفسرین کہتے ہیں انسان کی عظمت بیان کرنے کے لئے آسمان سے چتنا علم نازل ہوا ہے اس سارے علم کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں بنایا آپ اپنی قدر کریں نہ کریں انسان کو تخلیق کرنے والا قسمیں اٹھا اٹھا کے سمار سمار کے انسان کا ذکر کر رہا ہے سجا سجا کے انسان کی شانیں بیان کر رہا ہے فرمایا انسان کو سب سے خوبصورت تقویم میں بنایا ہے خلق اور عمر دونوں کو ملا دیا دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں کس نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں اللہ رب العزت نے وہ عظیم ہے تو اس کا خلیفہ بھی تو عظیم ہوگا وہ آلہ ہے اس کا خلیفہ بھی آلہ ہوگا لیکن ہر انسان مقام خلافت پر فائز نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی شکلیں انسانوں والی نہ ہوتی تو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ انسان ہیں صرف ان کی شکلیں انسانوں والی ہیں ورنہ ان کے اندر انسانوں والی بات کوئی نہیں قرآن کہتا ہے اُلَائِكَ قَلْ أَنْحَامِ بَلْهُمْ عَدَلْ کچھ لوگ وہ ہیں جو جانوروں سے پتتا رہے ہیں یعنی جانور چوپائے ان سے بہتر ہیں چوپائے ان انسانوں سے افضل ہیں بہتر ہیں کوئی خونخار درندہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان بگڑا ہوا انسان پہنچاتا ہے کوئی بھیڑیا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان بگڑا ہوا انسان پہنچاتا ہے حلقہ کتا آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہوا آپ دروازہ بند کر لیں گے چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نقصان پہنچائے گا لیکن بگڑا ہوا انسان آپ کا دوست بن کے آپ کا رشتہ دار ہو کے آپ کے گھر آ جاتا ہے پھر آپ کے مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کی عزت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو درندوں سے زیادہ بگڑا ہوا انسان خطرناک ہے اس لیے قرآن پاک نے جو سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی ہیں اس مقام پر اٹھائی ہیں جہاں انسان کے سبرنے کا ذکر کیا ہے سورہ وشمس گیارہ قسمیں کتنی قسمیں سورہ وشمس اور اس سورت کی فضیلت میں حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے سورہ وشمس کی تلاوت کی اور اس کا یہ تلاوت کرنا قبول ہو گیا تو جتنی زمین ہے اور اس کے اندر جتنا خزانہ ہے وہ سارا اللہ کے راستے میں زمین کے حجم جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے باس دوست خاموش رہے کہ شاید میں کہیں بیان کرنے میں خطا تو نہیں کر رہا غلطی تو نہیں کر رہا کہ اتنا بڑا ثواب صرف سورہ وشمس پڑھنے پہ تو آپ سورت کی آیتیں نہ دیکھیں یہ دیکھیں آیتوں کی تعداد نہ دیکھیں یہ دیکھیں کلام کس کا ہے سورہ وشمس انسان کو تخلیق کا مقصد پورا کرنے کا راستہ دکھا رہی ہے اس منزل تک پہنچا دیتی ہے جس کے لیے انسان تخلیق کیا گئے حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے سورہ وشمس دلاوت کی زمین کے حجم جتنا سونا صدقہ کرنے کا سواب بتا کر دیا جائے گیارہ قسمیں اٹھا کے مضمون کیا بیان کی ہے کوئی شخص قسمیں اٹھا رہا ہو قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے تو آپ کہیں گے ٹھہر جاؤ بات تو کرو اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہو پروردگار قسم نہ بھی اٹھائے اس کے کلام میں پھر بھی تعقید ہے اسے قسمیں اٹھانے کی حاجت ضرورت نہیں ہے لیکن جب اللہ قسم اٹھائے تو اس کا مطلب ہی ہے سننے والا قرآن پڑھنے والا خاص توجہ کرے کوئی بڑی خاص بات ہو رہی ہے کوئی بڑا خاص مضمون بیان ہو رہا ہے پس ضرور کے اوشاقانِ رسول اللہ گیارہ قسمیں اٹھا کے بات کرے ہمیں توجہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے وشمسی قسم ہے سورج کی ودہاہا اس کی روشنی کی قسم وشمسی ودہاہا ونہاری ازا جللاہا دن کی قسم جب دن روشن ہوتا ہے رات کی قسم جب اس کا اندھیرہ چھا جاتا ہے آسمان کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم زمین کی قسم اور اس کو پھیلانے والے کی قسم نفس کی قسم اور نفس کو ہموار اور استوار کرنے والے کی قسم گیارہ قسمیں اٹھا کے مضمون کیا بیان کیا ہے قد افلح من زکاہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو سمار لیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہوا جس نے اپنی اسلا کی فکر نہیں کی وہ ناکام ہوا جس کو فکر نہیں اپنی اسلا کی کیا خالق نے آپ کو زندگی بغیر مقصد کی اٹھا کی یا کہ اپنی مرضی سے گزار لے فرشتوں کو اللہ نے اکل دی ہے خواہشات نہیں دی جانوروں میں چوپائیوں میں خواہشات رکھی ہیں اکل نہیں رکھی انسان کو دونوں چیزیں اٹھا کی عقل بھی خواہشات بھی انسان عقل سے کام لے کہ اپنی خواہشات کو شریعت کی پابندی میں رکھے کنٹرول میں رکھے تو وہ انسان فرشتوں سے افضل وقالہ ہو جائے گا اس نے اپنے ہاتھ کو سمار لیا اور جو انسان عقل سے کام نہ لے خواہشات کا غلام بن جائے وہ انسان چوپائیوں سے پتر ہو جائے گا یوں تو اس آیت کا پیغام تمام اولاد یا آدم کے لیے ہیں مرد ہوں یا عورت بچے ہوں یا بڑے سب کے لیے ہیں لیکن بالخصوص جو آج مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اس آیت مبارکہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جوانی میں بالعموم عام طور پر لوگ غفلت کا شکار رہتی ہیں اور اس دھیان میں یا اس وہم میں رہتے ہیں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہی ہے جوانی انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہے پیسے عام طور پر تین ادوار ہیں بچپن جوانی بڑھاپا بچپن میں پورے طور پر جسم کی تبانائیاں جوبن پر نہیں ہوتی ہیں تبانائیاں پروان چھڑ رہی ہیں اور بڑھاپے میں لمحہ بلمحہ تبانائیاں گھٹتی جاتی ہیں انسانی وجود کی تبانائیاں اور صلاحیتیں پورے جوبن پر کس عمر بھی ہوتی ہیں وہ عمر جوانی کی ہے امنگیں بھی اروج پہ عارضوں میں بھی اروج پہ عزائم بھی اروج پہ کچھ کرنے کا جذبہ اور دھن بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے جوانی میں تو جوانی جو ہے وہ انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہے اور آج اتفاق ہے نوجوانی میرے سامنے کسرت سے پیٹھے ہیں میں ان کی خدمت میں ارز کروں گا جوانی سب سے خوبصورت دور ہے لیکن جوانی ہمیشہ نہیں رہتی تھوڑے عصے کے لیے یہ دور دیا جاتا ہے پچیس سال تیس سال سولہ سترہ سے لے کے پچاس سال تک پھر بڑاپا شروع ہو جائے گا تو جوانی نے ہمیشہ نہیں رہنا کچھ وقت رہنا ہے اس سے کچھ کمالیں کچھ حاصل کر لیں جوانی تو گزر جائے گی یہ نہ سمجھے کہ میں آج جوان ہوں تو ہمیشہ جوان ہی رہوں گا آج میری پندلیوں میں بڑی جان ہے میں دوڑ سکتا ہوں آج میرے بازووں کی مچھلیوں میں بڑی تبانائی ہے میں دوڑ سکتا ہوں آج میرے سینے میں بڑی ترنگ ہے آج میرے سینے میں بڑی ترنگ ہے آج میرے بدن میں بڑی طاقت ہے تو یہ طاقت کسی طرح رہے گی نہیں دو باتیں میں نے جوانی کے حوالے سے عرض کی یہ دور تو بڑا خوبصورت ہے پر ہمیشہ نہیں رہتا اس سے پہلے کہ جوانی گزر جائے آپ اس سے کوئی ایسی دولت حاصل کر لیں کہ جب جوانی گزر جائے تو آپ ہاتھ نہ ملیں بلکہ خوش ہوں کہ میں نے وہ خزانہ اصل کر لیا جس سے میری آخر سمجھ جائے گی بڑھا پر خوبصورت گزرے گا قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا مسلم امام احمد نے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دیلیں ان میں سے ایک سوال عمر کے نکاموں میں گوائی دوسرا سوال جوانی کی توانائیاں کہاں سرف کی تیسرا سوال دولت کہاں سے کمائی چوتھا سوال دولت خرج کہاں کی اور پانچوں سوال علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کی ہے یہ پانچ سوالوں ہیں ان میں دوسرا سوال کیا ہے جوانی کی توانائیاں کہاں سرف کی اس کا مطلب ہے شریعت نے جوانی کو اہمیت دی ہے ویسے تو زندگی کے باقی لمحات کے بارے میں بھی سوال ہوگا لیکن بطور خاص جوانی کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے کیونکہ یہ نعمت خاص تھی قرآن پاک میں ہے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی خاص نعمت اس لیے لوگ قبروں سے اٹھ کے ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے جب تک اس سوال کا جواب نہ دے لیں جوانی کے نقاموں میں گزاری ہے یہ توانائیاں جو جوانی میں حاصل دیں انہیں سرف کہاں کی ہیں پہلے میں نے جو حدیث سنائی ہے یہ مسلم امام محمد میں ہے اب جو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے میرے آقا کریم نے فرمایا سات خوش نصیب ایسے ہیں جس دن سوائے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا ان سات خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ ملے گا سات خوش نصیب گروہ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا ان میں دوسرے نمبر پر حضور نے جو ذکر کی ہے وہ نوجوان کا ذکر کی شاپن نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کی دہلیس تک پہنچائے جو عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہے قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ اتا فرمائے گا تو جوانی کے حوالے سے حدیث پاک میں دونوں طرح کی حدیث ہیں ایک حدیث میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کی انکاموں میں گزاری دوسری حدیث میں ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے جو عبادت کرتے ہوئے جوانی کی دہلیس تک پہنچائے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس کا مطلب کیا ہے عبادت تو کسی دور میں بھی کریں باعث عجر باعث سواب ہے لیکن جوانی کی عبادت کا زیادہ آج ہے زیادہ سواب ہے جوانی آپ پہ نہیں آئی جوانی تاتا گانی بخش علی حجمیری نے بھی گزاری ہے جوانی خاجہ مہین و دین چشتی حجمیری نے بھی گزاری ہے ایسے ہم کہتے ہیں بابا جی فلانے بزرگ بابا جی وہ تو جب ان کی ولایت کا تذکرہ اور بڑھاپے کا ذکر ہوتا ہے تو ہم بابا جی کہہ دیتے ہیں ورنہ انہوں نے جوانی نہیں گزاری امام ربانی حضرت مجدد الفیسانی نے بھی جوانی گزاری ہے جوانی حضور غوث عاظم نے بھی گزاری ہے پر ان کی جوانی کی جو عبادت اور ریاست ہے آج بھی اس عبادت کی برکات سے امت مستفید ہو رہی ہے کیسی کمائیاں کر کے گئے ہیں سائی ان کی جوانی کتنی خوبصورت گزری ہے کہ ان کی عبادت کی برکات سے آج بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں نوجوانوں سے میں عرض کروں گا جوانی آپ کے لیے باعث رحمت بھی بن سکتی ہے باعث زحمت بھی بن سکتی ہے یا والدین سے عرض کروں گا کہ اپنے بیٹوں کی طرف اپنی اولاد کی طرف اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو یہ بچے آپ کے لیے باعث عذاب بھی بن سکتی ہے ہاں اگر ان کی اچھی تربیت کریں تو یہ آپ کے لیے باعث بخشش بھی بن سکتی ہے دونوں پہلو موجود ہیں اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کرتے تو ہم اللہ کی مجھ رہیں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ والدین کا بڑا کردار ہے ذہن سازی ہے اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر اولاد کی تربیت کی طرف دیان دیں گے کہ میرے بیڑے کی دوستی کے لوگوں کے ساتھ ہے وہ صحیح لقید ہے یا بادقید ہے عدب کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے یا بے عدبوں کے ساتھ حضور کے عاشقوں اولیاء کے دیوانوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا حضور کے کستاخوں اور بے عدبوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے اگر آپ اپنی اولاد کی ٹینشن لیں گے فکر لیں گے تربیت کو ترجیح دیں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے سرمایہ بن جائے گی پھر یہ گیرے بن جائیں گے پھر یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی کا باعث بن جائیں گے لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کو اہمیت ہی نہیں دیتے اس کی ضرورت ہی نہیں خود سنبھل جائیں گے تو پھر یہ اولاد ذاتی طور پر والدین کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور قوم کے لیے بھی خطرناک ہیں یہ نوجوان ان میں سے کل کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی ٹیچر بنے گا کوئی گسٹرٹ افسر بنے گا اگر آج ان کی تربیت نہیں ہوئی امتحان پاس کر کے ڈاکٹر بن گئے لیکن یہ انسانیت کے مسیحہ نہیں بنے گے کیونکہ یہ ڈاکٹر بن گئے ہیں اچھے انسان نہیں بنے گسٹرٹ افسر بن گئے لیکن اچھے انسان تو نہیں بنے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے تربیت کی جو قوم اپنے نوجوانوں کی تربیت کو ترجیح نہیں دیتی جگرگوشہ خطیب الاسلام خطیب الاسلام خطیب الاسلام حضرت قبلہ پیر سید الحمدللہ لیکن گوشہ خطیب الاسلام خطیب پاکستان عقیدے پہرے داری دینے والی شخصیت کے نخت جگر اور خود بھی شکوروز عقیدہ اہل سنت کی چوکی داری کرنے والے شخصیت پیر سید وصیم الحسن شاہ صاحب ندفی لیدہ شرف اور رون اور کفرون ہوئے ہیں اللہ تعالی سعداد اکرام علماء اکرام کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و رابط میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے ہم ان کی تربیت کی طرف دھیان دیں جس آستان آلیہ پہ ہم حاضر ہیں نسبت علی پر شریف کے ساتھ ہے اور علی پر شریف والوں کا سلسلہ سرہند شریف تک پہنچتا ہے امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ آمد سرہندی رحمت اللہ تعالی و قدس السرح العزیز آپ فرماتے ہیں میں نفل نماز اپنے والد گرامی سے سیکھی ہے نفلوں کا شوق مجھے اپنے والد کی طرف سے ملا ہے ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے تھے کہ تحجت شروع کر دی کچھ اولیہ ایسے ہیں کہ ان کی سیرت پڑھے تو پتا چلتا ہے وہ صاحب ترتیب تھے یعنی جب بالے ہوئے اس وقت سے لے کے وسال تک کوئی نماز ان کے ذمہ نہیں تھی صاحب ترتیب تھے لیکن امام ربانی وہ ہستی ہے کہ جب سے بالے ہوئے ہیں نفل بھی نہیں کذا ہو رہی تحجت نہیں کذا ہو رہی اشراق نہیں کذا ہو یہ نمازیں بھی پابندی سے جاری ہیں تو آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے والد کی طرف سے یہ شوق بلا ہے میرے والد تحجت پڑھتے تھے تو مجھے اس دور میں تحجت کا شوق ہو گیا جب ابھی میں والد بھی نہیں آت تو والدین کا جو کردار ہے یہ خموش تبلیغ ہے ایک تبلیغ وہ ہے جو بول کے کی جاتی ہے میں تغریر کر رہا ہوں یہ تبلیغ وہ ہے جو زبان سے کی جاری ہے آواز سے کی جاری ہے لیکن آپ کا جو کردار گھر میں ہے بچے اس کو دیکھ کے اثر لیتے ہیں ماحول کا اثر ہوتے ہے اس لئے بخاری شریف کی حدیث میں میری آقا کریم نے فرما کہ والدین اولاد کو یوہدی بنا دیتے ہیں عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی والدین اولاد کی ذین سازی کر رہے حدیث پاک میں میری آقا کریم نے طریقہ سکھایا ہے اور عرصہ بھی بتایا ہے کہ کون سا وقت ہے تربیت کا دس سال کا اجائے نماز نہ پڑے تو سزا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بچہ دس سال کا اجائے نماز نہ پڑے شریعت کو یہ بات قبول شریعت کو یہ بات برداشت نہیں دس سال کا اجائے سزا دے کے نماز پڑھا سات سال کا اجائے نماز سکھاؤ دس سال تک اس کو نماز ہی بنا دا اگر وہ عمر میں بھی نماز نہیں پڑھا والدین کو نہ کہا رہے لیکن بچہ بالغ ہو گیا اب نماز نہیں پڑھتا وہ خود کو نہ کہا ہے تو بالغ ہونے تک شریعت مدارہ کے فرائض علوم سیکھنا ہر مرد اور عورت مکلف ہو جائے گا جب مکلف ہو جائے گا تو روز جتنے گناہ کرے گا وہ لکھے جا رہے ہیں نام یا مال میں قیامت کے دن ان کا حساب دے رہے دس سال کی عمر تک نمازی بناو بالغ ہونے تک ضروری مسائل کا عالم بناو نماز روزے کے ضروری مسائل ان کا علم ہونا چاہی اگر یہ دو کام آج ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اپنی آنے والی نسل کو بچا سکتے دس سال کی عمر تک انہیں نمازی بنائیں ہر باب یہ چاہتا ہے میری اولاد دنیا میں ناکام نہ ہو کامیاب زندگی گزارے آپ اپنی اولاد کو مسجد میں آنا جانا سکھا دیں دس سال کی عمر تک انہیں پتہ چل جائے کہ دن میں پانچ دفعہ مسلمان کے قدم مسجد کی طرف اٹھنے چاہیں گے اپنے رب کے آگے سر چکانا سکھا دیں رب سے مانگنا سکھا دیں اگر آپ اپنی اولاد کو رب سے جوڑ دیتے ہیں عبادت کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں مانگنا سکھا دیتے ہیں میرا رب کبھی آپ کی اولاد کو دنیا میں رسوہ نہیں ہوتے دیکھ عمر بن عبدال عزیز رحمت اللہ تعالی دنیا سے جا رہے ہیں تو بیٹے کے حصے میں انیس درم آتے ہیں ایک بیٹے کے حصے میں انیس درم لیکن وہی بیٹا جو انیس درم اپنے باپ کی طرف سے ورست لے رہا ہے تھوڑے عرصے بعد ایک سو گھوڑے خیرات کر رہا ہے انہوں نے اپنی اولاد کو دولت تھوڑی دی تھی لیکن تربیت کی تھی رب کے ساتھ تعلق جوڑا تھا آج کا نوجوان مایوس ہے مایوس کے حالات کا مقابلہ کر سکیں تو مایوس ہو جاتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں مایوس ہوئے ہیں آپ کسی کمرے میں بندوں آواز دیکھیں گلی میں سے گزرتے ہوئے آدمی کو کہہ سکتے بھی باہر آواز مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر آواز پہنچائی جا سکتی تھی ایک مچھلی کا پیٹ دوسرا پانی پھر رات کا اندھیرہ کتنی تہہوں میں ہے لیکن اللہ کے نبی نے وہاں پڑھے لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت ان الظالم حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا قرآن اپنے کاری کو کبھی مایوس نہیں ہمیں دیتا قرآن مشکل ترین حالات میں بھی زندگی گزارنا سکھاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے تلاوت کر کر کے دو قرآن پاک آپ کے ہاتھوں سے صفح شہید ہوگئے آپ میں سے کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے جس نے تلاوت کی ہو کہ قرآن پاک گزارنا سکھائے گا اپنی اولاد کو مسجد کے ساتھ جو رہے مسجد زندگی گزارنا سکھائے جس کا قرآن سے تعلق ہے مسجد سے تعلق ہے نماز سے تعلق ہے رب سے مانگنے کا صلیق آگیا ہے وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا دنیا والوں کی نظر میں راستے بند کریم نے اشار فرمایا اکل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت سے پہلے موت کے لئے تیاری کرے بندہ آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو اور پھر آخرت کے لئے تیاری نہ کرے دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے یا تو اس کا آخرت پر ایمان نہیں یہ آخرت پر ایمان ہے پر بندہ بے وقوف ہے آخرت پر ایمان ہو کہ اصل زندگی آخرت ہے دنیا تو عارضی ہے ایمان بھی ہو اور بندہ پھر آخرت کو حاصل کرنے کے لئے عبادت نہ کرے سونا بھی سامنے پڑھا ہو ہے کوئلے بھی سامنے پڑھے ہو سونے کو اٹھائے گا اور اگر کوئی سونے کو چھوڑ کے کوئلے اٹھائے گا ہاتھی کالے کرنے آصل کیا ہو ہے لوگ یہ کتنا بے وقوف ہے سونے کو چھوڑ کے کوئلے کو اٹھا لیے میں ترجمانی کر رہا ہوں تشریح کر رہا ہوں حدیث ترمضی شریف میں میرے اس دنیا کوئی سب کوئی سمجھ لیا مسائب آئے وہ ان کا سامنا نہ کر سکا دل کے سکون کے لیے کوئی گانے سن رہا ہے کوئی نشے پہ لگ گیا کوئی سگرٹ پی رہا ہے کوئی بری صوبت میں چلا گیا اس میں والدین کی بھی کمزوری ہے والدین بھی مجرم ہیں کہ صحیح تربیت نہ کر سکے اور بہت بڑا جرم یہ کہ ہم اپنی اولادوں کو مسجد میں نہیں لا سکے ورنہ علماء کے پاس بیٹھنا سکھاتے قرآن سنتے جمعت المبارک کے خطابات کو دل میں چگہ دیتے قرآن سنتے تو قرآن کبھی انہیں مایوس نہ دیتا بارے اگر کہہ رہا ہوں کردار کی تشکیل کے لیے آج بھی مسجد سے تعلق جوڑیں آج بھی قرآن سے تعلق جوڑیں یا آسان ترین حدیث پاک پیان کر رہا ہوں یہ حدیث مسند امام زید میں ہے اور کون امام زید حلد امام زین العابدین کے بیٹے امام آلی مقام زرکار سید شہد کے پوتے سید سید بن زین العابدین بن امام حسین مسند امام زید میں آخری باپ ہے حسن اخلاق کا اس میں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھی ہیں کون میرے قریب ہوگا جس کے سب سے زیادہ اخلاق اچھی ہیں ترمزی شریف میں حدیث پاک ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا میرے قریب دوسری حدیث میں جس کے اخلاق اچھے وہ میرے قریب شارعین حدیث کہتے ان دونوں حدیث میں سے لینا کس کو ہے چھوڑنا کس کو ہے کس حدیث پہ عمل کرنے ہے کیا درود پڑھنے والا قریب ہوگا یا اچھے اخلاق والا حضور کے قریب ہوگا شارعین کہتے ان دونوں حدیث میں تضاد نہیں مطابقت ہے دونوں پہ عمل کرنے پہ دونوں میں مطابقت کیسے ہے جو درود پڑھنے والا ہے وہ ہی اچھے اخلاق والا بندہ جیسے جیسے درود پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے اخلاق سمرتے جائے جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق پڑھتا ہے اس میں فلسمہ کیا ہے جب کوئی درود پڑھنا شروع کرتا ہے درود کا طوفہ حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے میرے آقا خوش ہو کہ اس کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں اور بریری کے تاجدار کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اسے نگاہ انعیت دے لاکھ سلام اپنی اولاد کی تربیت کی طرف دہان دیں اس کے لیے میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں مسجد سے تعلق قرآن سے تعلق درود شریف کا وظیفہ دور حاضر کی ایک مثال دے رہا ہوں جرمنی کا ایک شہر ہے نیورن برک المدینہ مسجد ختم نبوت کانفرنس میں میں شامل ہوا میرے میزبان دوستوں نے بتایا یہ مسجد پہلے شراب خانہ تھی نائٹ کلپ تھا اس کا مالک غیر مسلم تھا جس دن اس نے کلمہ پڑھا چار کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی میں اس نو مسلم سے ملا محمد عبد الرحمن اس کا نام ہے اس کا ٹیلی فون نمبر بھی اس گناہ گار کے پاس ہے اگر کوئی خود اس سے بات کر تحقیق کرنا چاہے تو مجھ سے ٹیلی فون نمبر بھی لے سکتے اگر جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز رہتا تو ایڈریس میں علی لیلان بتا رہا ہوں سٹوٹ گار سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ شہر نیورن برگ المدینہ مسجد محمد عبد الرحمن یہ کہتے ہیں میں نے سوپورٹ کے مسجد بلال والوں سے اجازت مانگی میں نے سوچا میں اپنا خواب پورا کروں انہوں نے کہا بندہ غیر مسلم ہے نمازیوں کے جوتے صاف کرنے کی اجازت مانگ رہے انہوں نے مجھے اجازت دے دی اندر نمازی نماز پڑھے تھے بہر ان کے جوتے پڑھے تھے میں صاف کر چمک آ گیا اس رات مجھے مکہ شہر کی زیارت اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی میں نے قرآن پڑھو تو صحیح قرآن کی دعوت کیا ہے قرآن بلا تا کس طرف ترجمہ والا قرآن میں نے ملایا صبح دس گیارہ بجے بیٹھتا رات دس گیارہ بجے تک قرآن کا ترجمہ پڑھتا رہتا گھر والے تانہ دیتے تو کیا ہر وقت مسلمانوں کی کتاب پڑھتا رہتے پر میرا دن قرآن سے لگ گیا تھا ایک رات آئی ون ناس تک ترجمہ مکمل ہو گیا میں رات سو گیا سبح اٹھا بستر سے نیچے اتر رہا ہوں کیا دیکھا دروازے میں حضور کھڑی میں نے سمجھا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں لیکن دعا کے لیے ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آئے تو مجھے یقین ہو گیا میں خواب نہیں دیکھ رہا میں جاگتے ہوئے زندہ رسول کا جب اس نے حضور کے دیدار کا ذکر کیا تو میں نے کہا حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو محبت کا ماحول بنا ہوا تھا یقین جانئے اس نے وہی حلیہ بیان کیا جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن ایک جملہ کمال وارفتگی محبت سے وہ کہتا تھا حضور صرف سونے نہیں بہت سونے حضور صرف سونے نہیں نیاب کا کیا جید ہے صرف سونے حضور صرف سونے نہیں بے ہاتھ سونے اللہ نے حضور کے چہرے پاک سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی چیز بتائیں جو اللہ نے حضور کے چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت بتائیں میرا ایمان کائنات میں سب سے خوبصورت نظارہ روح وددعا کا نظر دعا قبول نہ ہوتی ہو حضور کے چہرے کا واسطہ دے دعا کریں یا اللہ حضور کے روح پرنور کا واسطہ میری دعا قبول کر لیں کیونکہ یہ وہ واسطہ ہے قرآن کہتے قد نراء تقلب وجہ فی سمائی حضور نے چہرہ اٹھایا ہے رب نے قبل ودل دیا حضور صرف سوڑے نہیں مجمع تو بہت آواز نہیں بہت آرہی حضور صرف سوڑے نہیں حضرت عبداللہ بن رواح صحابی رسول شاعر دربار رسالت حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کوئی موجزہ نہ لے کے آتے آپ کا چیرہ ہی بتا رہا ہے آپ اللہ کے نبی بن کے تشریف لائے سیرت حلبیہ میں صفیان بن حارس بن عبدال مطلب فتح مکہ سے چند دن پہلے کلمہ پڑھا نات لکھ کے لائے نبی کان یجل شک انہ بما یوہ الی اس کا ترجمہ کی ہے گولرے کے تاجدار میں کوئی مثل نہیں دون چپ کر مہر علی یہ تھے جا نہیں بون شمائل ترمزی میں حضور حیدر اقرار فرماتے ہیں جو بھی حضور کی نات پڑھنے کھڑا ہوگا اسے یہ کہنا پڑے گا نہ پہلو میں کوئی حضور کی مثل ہے نا پچھلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے سب سے اولا اور آلہ سب سے بالا اور والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے آلہ جسے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوگئی خوش نصیب ہے یا نہیں ہے پر یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوا ہے مسجد جاؤ نمازیوں کے جوتے ساف کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ مسجد جا کے نمازیوں کے جوتے ساف کریں پر اتنا ضرور کہوں گا کبھی اپنے ہاتھوں سے مسجد میں جاڑو پھیر کے تو ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنستان دکٹر عبدال قدیر خان صاحب نے ایک مسجد بنوائی ادھر سحابہ کے قریب بشند اور روڈ پہ سلطان شہاب عدیم محمد غوری رحمت اللہ تعالی کے مزار کے ساتھ تو ٹی وی والوں کو انٹریو دیتے ہوئے دکٹر صاحب نے کہاں میں جو کچھ ہوں مسجد کی صفائی کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں مسجد سے تعلق تو جوڑ کے دیکھیں لیکن آج مسجد کو چھوڑ کے ہم کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں آپ مسلمان ہیں تو سر سے پیروں تک مسلمان بنیں آپ مسلمان ہیں تو آپ کی سوچ مسلمانوں والی ہونی چاہئے ترجیحات مسلمانوں والی ہونی چاہئے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں فکری سطح پر بھی ہمارے نوجوان ڈسٹرک ہوگے بہت بڑا جہاد ہے اس دور میں فکر آخرت دلوں میں جاگزی کر دینا بہت بڑا جہاد ہے اس دور میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا جس دور میں نوجوان نسل سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہی ہے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کروں گا خدارہ خدارہ سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھ سوشل میڈیا پہ آپ موبائل چلا رہے ہیں فیس بک یا یوٹیوب تو کئی ایسے بیانات بھی آتے ہیں ایسے لوگوں کے جو گمرہ ہیں واضح طور پہ گمرہ ہیں اور آپ ان کے بیان آن کر سننا شروع کر دیتی ہے پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر ہر پنساری حکیم میڈیکل سٹور والوں کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں پر وہ ڈاکٹر ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرو تو پہلے یہ دیکھ لو جس سے تم دین سیکھ رہے ہو کیا وہ دین سکھا بھی سکتا ہے اس کے یہ صرف مطالعہ کافی نہیں تقوی ہونا بھی ضروری جن لوگوں نے دین کو ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا آج نوجوان فیس بک پہ ان کی تغییر سوز کے کمرا ہو گئی جس شخص نے چار بہرم کو رسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بید بھی ایک اشرے کا پینتیس لاکھ اس میں تہہ کر رکھا تھا اور بھونک اس ہستی کو رہا تھا جنہوں نے گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے دی سب کچھ حضور کے قدموں میں لاکہ پیش کر دیا تھا خود غرض عیسار پسند کو کیا جانے آج کے دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو ایمان لے کے دنیا سے گیا نوجوانوں کے کردار کی تشکیل کے آخری بات ارز کر رہا ہوں آج ایک نوجوان کے پاس وقت ہے کہ ورات دو بجے تک موبائل چلا سکتا ہے لیکن اس کے پاس دس منٹ نہیں کہ باپ کی بہر دبائی جب آپ کے والدین آپ کو دیکھتے ہیں تو دو ہی حالت ہیں یا تو خوش ہوتے ہیں یا نراز ہوتے ہیں اگر والدین اولاد کو دیکھ کے خوش ہوں اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں حدیث پاک مریعا کریم نے فرمایا باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اللہ اس بیٹے کو ایک غلام ازاد کرنے کا سوا بتا کر دیکھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اگر بار بار باپ اپنے بیٹے کو دیکھے بیٹا ہر دفعہ نیکی میں ہی مسروف ہے حتی کہ باپ نے ایک دن میں تین سو ساٹھ اب ایک حدیث تو آپ نے فضیلت والی سنی نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت میں عبادت ہے والد نے دیکھا دل خوش رہا آپ کو غلام ازاد کرنے کا سوا لیکن اگر کہیں دوسری صورتحال ہے کہ آپ موبائل چلا رہے ہیں یا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں باپ نراز ہوتا ہے باپ نے دیکھا اور اس کا دل تکھا تو یہ نہ سمجھے صرف والد نراز ہو رہے ہیں حدیث رسول ہے جس پر باپ نراز ہے اس پر خدا نراز اب مجھے بتائیں خدا نراز ہو تو کامی یق نہ ملے گی جو باپ کے دل کو عذیت پہنچ جائے کیا اس پر خدا رحمت نازل فرمائے گا ماں باپ کی دعا قبولیت کے دروازے کھلوا دیتی ہے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں ماں باپ کی دعا سائیبان رحمت بن جاتی لیکن اس دور میں ہم والدین کی ناقدری کر رہے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی سوشل میڈیا ہے خدا رہا ایک جملہ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے اذکار رہا ہوں کہ سوشل میڈیا چلانے سے فائدہ ہو سکتے ہیں لیکن اس شخص کا جو تربیت یافتہ ہو اور اس کا کردار بختہ ہو اگر کوئی تربیت یافتہ نہیں اور کردار بھی بختہ نہیں کچھے زین کا ہے تو وہ سوشل میڈیا استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے وہ خود کشی کر رہے وہ زہر کا پیانہ پی رہے وہ اپنے ہاتھ مر رہے دل مردہ ہو گئے واز اثر نہیں کرتے تقریر اثر نہیں کرتی اس کا سبب کیا ہے کہ دلوں پہ ایک غفلت تاری ہو گئی صحبت کا ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے یہ حدیث پاک حضرت ابو رہرہ سے مرگی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آج کل پہلے تو وہ دوستی ہوتی تھی مل کے لوگ بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے دوستی کا اظہار ہوتا تھا آج کل تو سوشل میڈیا ہی دوست ہے اس سے رشتے داری ہیں اس سے تعلق ہے اس کا روح پہ کیا اثر مرتب ہو رہا ہے ساری گفتگو کا پیغام اور نچوڑ چکے علماء بھی تشریف لات چکے ہیں اب محفل جاری رہے گی میرا وقت جو مجھے حضرت قبلہ پیر صاحب نے عطا فرما وہ بھی پورا ہو رہا ہے ساری گفتگو کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں کاروبار کریں ملازمت کریں دنیا کمائیں دوستیاں دنیا میں نبھائیں سماجی تعلقات نبھائیں رشتے داریاں نبھائیں لیکن موت کا وقت یاد رکھیں اس قرآن کی آیتیں بھی بڑی حدیثیں بھی آپ کو سنائیں بھرپور زندگی گزاریں مسروف زندگی گزاریں پر اس لمحے کو یاد رکھیں جب اسرائیل لینے آئے گا بھی چلو وقت پورا ہوگی روک سکتے ہیں اسرائیل کو حضور شہنشاہ پغداد کا فرمان میری حیثیت ڈاکیے کی ہے یہ نہ دیکھیں چٹھی کون لے کے آیا یہ دیکھیں چٹھی کس کی ہے خط محبوب کہو تو بندہ اور سے سنتا ہے الفتح الربانی میں حضور غوث عظم کا فرمان ہے جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرزیز کی لگامیں کھینچ لو اس سواری کو روک نہیں سکتے کون سی سواری جس پہ ہم بیٹھے بھی ہیں روک بھی نہیں سکتے یہ ہے وقت کی سواری کوئی ہے جو اپنی عمر کو آگے بڑھنے سے روک لے جوان ہے تو ہمیشہ جوان نہیں رہے بڑھاپا نہ آئے وقت کو آگے بڑھنے سے روک سکتے شہنشاہ بغداد فرماتے یا تو وقت کو روک لو اور اگر نہیں روک سکتے تو وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر دو کاموں میں سے ایک کام تو کرو یا تو وقت کو روک لو نہیں روک سکتے وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر اور اگلے الفاظ تو دل بدل دینے والے الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تم دنیا میں مصروف ہو تمہارا دہانی نہ ہو اچانک ازرائیل آئے اور تمہیں دنیا سے اٹھا کے قبر میں پہنچا دے یہ جو اچانک کا لفظ ہے یہ بڑا قابل ہوا ہے اچانک ایکسیڈنٹ ہوا بندہ فوت ہو گیا میرے ایک دوست گھر آیا بہن سے کا چائے بنا کے لاؤ بہن چائے بنا کے بھائی کے کمرے میں گئی دیکھا بھائی فوت بھی ہو جو ڈاکٹر کو بلائے اس نے کہا دس بھر پہلے ہارٹ اٹیک ہوئے اچانک موتیں آئے روز ہم پڑتے ہیں ہمارے پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ہوگے زلزلے آئے ہوئے ہوای جہاز کریش ہوئے ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ہوای جہاز گرا کتنے لوگ اچانک موت کا شکار ہوئے جن کا گھروں میں انتظار ہو رہا وہ گھر پہنچ نہیں سکے عید سے پہلے یہ واقعات پیش آئے کیا یہ اچانک موتیں دوسروں کے لئے ہی ہیں یا ہمیں بھی آ سکتی اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت بتایا ہوئے آپ کو پھر اچانک موت آ سکتی ہے اگر آج دل مان لینا تو عرص کی یہ محفل ہمارے لئے توبہ کی محفل بچ جائے ذین مان لیتا ہے کہ اچانک موت مجھے بھی آ سکتی ہے دل کا ماننا اور ہے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا دل تا پڑھتا کوئی اکبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ پہلے ذہن نے مان لیا بھی اچانک موت بھی آ سکتی ہے دل نہیں مان رہا دل میں وہ حال وہ کیفیت نہیں پیتا ہو رہی اگر دل مان لے کہ اچانک موت آ سکتی ہے کہیں میں تیاری کے بغیر ہی نہ قبر میں پہنچ جاؤ حال کیا ہوگا اگر دل مان لے کہ مجھے بھی اچانک موت آ سکتی ہے پھر قرص کی یہ محفل ہمارے لیے نئی دینی زندگی شروع کرنے کا نکتہ آغاز بھنچ نوجوانوں کو حدیث سنا رہا میرے آقا نے فرمایا جس گاؤں میں جس علاقے میں کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے چالیس دن تک اس علاقے کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے جبریل حضور کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوئے یا رسول اللہ فلان نوجوان کو میری طرف سے سلام کہہ دیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صحابی کی طرف سلام کیوں بھیجیں جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوانی میں توبہ کریں ہم فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں ہم فرشتے اس سے دوستی لگا لیتے ہیں توبہ زندگی میں کسی وقت بھی کریں توبہ سے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن جوان توبہ کریں اس کی توبہ کی زیادہ برکتیں لوئے لوئے بھر لے گڑیے جے تد بانڈا پرنا شام بئی بن شام محمد کارجاندی نے درنا دنیا کے دھوکے سے جو بچ گیا وہ کاملا بھو گیا دنیا کی حقیقت کو جو سمجھ گیا وہ دھوکے سے بچ گیا اور ہم ان اولیاء اللہ کے ماننے والے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے ہیں جن کے جسم تو دنیا میں رہتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو عرصہ حشر میں محسوس کرتے تھے موت سے پہلے موت کی تیاری یہ خانقائی زندگی کا ایک خاص پیغام ہے موتو انتو مقبلہ انتا موتو مرن تو پہلے مرگے باہو دام مطلب نو پایا ہو وما علینا اللہ بلا ہو